تین چار سالوں سے تحریک انصاف جناب الیکشن کمیشن کو یوز لیس کر کے پیرلائز کر کے اس کیس کو آگے نہیں چلنے دیری سب سے پہلے تو یہ جھوٹ فریب اور فراڈ کے اوپر مبنی ہے دوسرا اسی کیس کے حوالے سے وہ صاحب کے جو الیکشن کمیشن گئے جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا جس کو یو ایس ایڈ سے بھی نکالا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ جب کیس کیا نون لیگ کی سرپرستی میں اور اس وقت وزیراعظم سیکٹیریٹ کے اندر جو محترمہ بیگم صفدر عوان صاحبہ کی سرپرستی میں پورا ایکسیل بنا ہوا تھا وہ اس کو پراپر جناب کوارڈینیٹ کر رہا تھا سرپرستی کر رہا تھا دوسری طرف ایکسیکٹ یہی کیس لے کر ہنیف عباسی جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی گئے تھے لیکن سپریم کورٹ نے اس کیس کو سننے کے بعد واپس جو ہے وہ اس کو اپنی اپنی طرف سے اس کو فارق کر کے واپس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا دو تین ریکمینڈیشنز کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی اس ورڈنگ موجود ہے سپریم کورٹ کی اس ڈیسیئن میں کہ الیکشن کمیشن نہ تو کوئی عدالت ہے نہ کوئی ٹریبنل ہے الیکشن کمیشن کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سکروٹنی کریں ان کے اکاؤنٹس کی لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز کی امپارشل ہو کے غیر جانب دار ہو کے اور پھر تیسرہ یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے بحاف کے اوپر کسی کے راہ چلتے بندے کے کہنے کے اوپر یا کسی کے اپنے پرسنل گرجز کی بنیاد پہ کسی کو پارٹی سے نکال دیا گیا کسی کی جناب کریکٹر لیس شخص کی جناب کو اگر پارٹی سے فارق کر دیا گیا ہو تو وہ اپنی گرجز کو نکالنے کے لیے اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے اپنے ڈس ایگریمنٹ اور ڈس لائکمنٹ کو جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے نہیں on the behalf of ecp election commission of پاکستان اپنے بحاف پہ امپارشل غیر جانب دارانہ وہ تحقیقات کر سکتا ہے تمام political parties کی لیکن کسی ایسے فرد کی بنیاد پہ نہیں کہ جس کا اپنا کردار کریکٹر اور اس کی اپنی affiliation جو ہے نا وہ مشکوٹ ہو اور اس کے حوالے سے بڑا clear cut جو ہے وہ ہم نے supreme court کے اندر اس شخص کا جس شخص نے یہاں پہ دائر کیا اس کے حوالے سے ہم نے proper email دکھا دی supreme court میں بھی election commission میں بھی کہ اس نے اس وقت کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو email کر کے کہا تھا کہ میں اس party کو سڑکوں میں گھسیٹ ہوں گا میں عمران خان صاحب کو سڑکوں میں گھسیٹ ہوں گا میں جناب اس party کو کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ اپنے personal grudges کہ جو اس کو اس کی جناب بد کرداری کی وجہ سے corruption کی وجہ سے party سے نکالا گیا اور اس کی جو پوری history sheet تھی وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کر دے تھے لیکن supreme court نے وہ case جو ہے وہ election commission کی طرف سینڈ کر دیا تھا اپنی ان کچھ گزارشات کے اب مسئلہ یہ ہے کہ foreign funding کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے سامنے clear کروں کہ امریکہ کے اندر فارا ایک act ہے foreign agency registration act جس کے تحت پی ٹی آئی بھی registered ہے جس کے تحت people's party بھی registered ہے جس کے تحت mqm بھی registered ہے جس کے تحت بہت سی political parties registered ہیں اس ایکٹ کے تحت وہی party'ا funding کر سکتی ہیں کہ جو اس ایکٹ کے تحت امریکہ کے اندر registered ہوں گی پہلی چیز اب مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی وہاں پر agent جو وہاں پر اس فارا کے تحت اس registration act کے تحت party کے لیے funding کرتا ہے کوئی بھی غیر پاکستانی نہیں ہے dual nationality کے حامل تمام کے تمام پاکستانی ہیں لیکن people's party کی تقریباً تمام agents جو ہیں وہ غیر پاکستانی ہیں اور political parties ordinance دو ہزار دو پھر اس کے بعد اس کو زم کیا گیا election act دو ہزار سترہ میں اس کے تحت foreign funding کے حوالے سے جو ایکٹ بنا ہوا ہے قانون بنا ہوا ہے جس میں ممنوع کیا ہوا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی political party غیر ملک کسی غیر ملک سے غیر ملک کی embassy سے غیر ملک کی organization سے غیر ملک کی association سے کسی قسم کی funding نہیں لے گی people's party کا ساری دنیا جانتی ہے جو نئے لوگ politics میں پچھلے پانچ سات آٹھ سال سے ہیں شاید ان کی نظروں سے اوجل ہو جو پرانے political workers especially آپ صحافی دوست آپ سب جانتے ہیں مارک اے سیگل بینظر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہی ان کا agent ہے وہاں پہ declare وہ پاکستانی نہیں ہے وہ political party جو یہ ساری کٹھی ہو کے نا گیدڑوں کی ساری ایک جنا ریوڑ کے طور پر جنا یہ آج کل move کر رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف کبھی لانگ مارچ کے حوالے سے رازن کمیٹی کبھی آج کل election commission میں تو مجھے بڑی ہسی آتی ہے کہ شیر ہمیشہ اکیلا شکار کرتا ہے کر لیتا ہے اکیلا وہ کٹھے بھی کرتا ہے لیکن اکیلا بھی شکار کر لیتا ہے اور اکسر کرتا ہے گیدڑ کبھی جانا اکیلا شکار نہیں کرتا گیدڑ ہمیشہ ریوڑ کی صورت میں جانا جتھے کی صورت میں جانا وہ جتھے کی صورت میں جانا وہ شکار کرتے ہیں تو آج کے لیے election commission میں پورا رہزنوں کا ٹولہ جانا وہ گیدڑوں کا ٹولہ اس طرح ہی کٹھے ہو کے جاتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں یہاں سے اس پر سے کیا نکالیں گے اور اپنے ان کے کرتوت اور اپنے حالات یہ ہیں ان کے اسی case کے حوالے سے اور foreign funding کے حوالے سے کہ یہ خود سر سے لے کے پاؤں تک corruption کے اندر foreign funding اور اپنی جو ان کی audit reports ہیں ان کے حوالے سے یہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں اب میں آپ کے سامنے دو تین facts رکھوں گا دو تین facts ہے صرف people's party کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تمام دوستوں کو whatsapp پہ جانا میں نے یہ سارا documents جاناو send کر دی گئے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے جاناو ساری coverage کرنے میں بھی اپنی electronic media کے بھی اور press media کے بھی آسانی ہے وہ آپ کے جو میرا والا whatsapp group ہے اس میں آ چکے ہیں اس وقت تا bar کے single جاناو آپ کا agent ہے پھر سب سے مزیدار بات یہ ہے پاکستان کی history میں پہلی دفعہ pti ڈے اور عمران خان نے funding party کی funding اس کا آغاز کیا اور یہ تمام ساری دنیا میں ترقی یافتہ معاشروں میں ترقی یافتہ ملکوں میں elections جو ہیں individual پارٹیاں بھی funding سے جہنا اپنے جہوہ لڑتی ہیں لیکن یہاں پہ رواج کیا تھا یہاں پہ جاگرداروں وڑیروں سرمایہ داروں اور آل شریف اور آل زرداری آل حسن یار ولی اور جناب آل مولوی فضل رحمان صاحب اور اس طرح باقی سارے لوگوں نے اور جناب اور ان کا ایک بڑا مشہور مساق جمہوریت جو انہوں نے کیا تھا اس کا نام میں نے ڈالا ہوا ہے رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا یہ تھا مساق جمہوریت اس رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے تحت یہ حرام کی کمائی کے ذریعے سے اور اداروں کو لوٹ کے بینکوں کو لوٹ کے یہ الیکشن لڑا کرتے تھے اور ساری دنیا جانتی ہے نئے پولیٹیکل ورکرز کو مختلف پارٹیوں کے اور اپنی پی ٹی آئی کے ورکرز کی اطلاع کے لیے بھی اور عوام کی اطلاع کے لیے بھی انیس سو بانوے کا الیکشن نواز شریف صاحب نے اور نون لیگ نے مشہور زمانہ کوپریٹیو بینک سکینڈل کے ذریعے سے جہاں وہ لڑا تھا یہ ابھی بھی نیب سے لے کے ایف آئی ایک سے لے کے تمام پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس ساری رپورٹس موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر بھی کیسز چل رہے ہیں وہ کوپریٹیو بینک سکینڈل کے ذریعے سے انہوں نے کس کس پولیٹیکل لیڈر کو کتنے کتنے لاکھ اور کتنے کتنے کروڑ دے کے ان کو الیکشن لڑایا تھا اور پارٹیوں نے الیکشن لڑا تھا یہاں پہ یہ روایت ہوتی تھی ہم نے اس روایت تو ختم کیا ہم نے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی نے اپنے ورکر سے اوورسیز پاکستانی چاہے وہ ڈیول نیشنالٹی ہولڈر ہے یا نہیں ہے ان کو اور پاکستان کے اندر پارٹی فنڈ کا ایک ہم نے کنسپٹ لانچ کیا اور اس کے تحت جنب ہم نے نیٹ اینڈ کلین سارا ایک پروسس صاف اپنی آڈٹ رپورٹ ٹاپ ریٹڈ ہائی ریٹڈ جو پاکستان کی آڈٹ ایجنسیاں ہیں ان سے کرواتی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ دوسری پولٹیکل پارٹیز کے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو بلکل الٹ جو ہے وہ اس کے حالات نظر آئیں گے اب میں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات رکھوں گا پیپس پارٹی دو ہزار بارہ یکم جون دو ہزار بارہ تیس جون دو ہزار بارہ سولہ جولائی دو ہزار بارہ اور دس اگرز دو ہزار بارہ پچھتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر پونے چھہتر ہزار ڈالر پچھتر ہزار ڈالر یہ ٹوٹل تقریباً آپ کا پونے چار لاکھ ڈالر یہ ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے مطابق انہوں نے امبیسی آف پاکستان نے ان کو جناب پارٹی کو پارٹی کو جناب فنڈ کیا ہے امبیسی آف پاکستان اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ باقی ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہوئی ہے پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے رکھا مارک سیگل وہ جناب ان کے ایجنٹ تھے جو غیر پاکستانی ہیں ہمارے اوپر یہ فارن فنڈنگ کے انظام لگاتے ہیں اس کے علاوہ تین چار کمپنیاں ہیں آپ کے پاس سارا ریکارڈ آگیا ہے ساری کی ساری غیر ملکی غیر پاکستانی کمپنیاں ہیں جن کے ذریعے سے وہ فنڈ اکٹھا کر کے یہاں پہ بھجواتے رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کمیشن کے اندر دو پارٹی آئی جسٹر کی ہوئی ہیں دنیا کے سامنے ایک پارٹی ہے لیکن وہاں پہ دو ہیں ایک کے چیرمن آصف زرداری صاحب ہیں دوسرے کے چیرمن بلاول زرداری صاحب ہیں لیکن آصف زرداری صاحب نے دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار بارہ تک اپنی کوئی فائل ہی نہیں جمع کرائی فائننشن کوئی فائل جمع نہیں کرائی کہ جو ہنڈر پرسنٹ اللیگل ہے پھر اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ کے ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے مطابق اکتالیس پروڑ سنتالیس لاکھ کا فنڈ الیکشن کمپین پہ خرچ ہوا لیکن اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہاں سے آیا کدھر سے آیا کیوں آیا اور کیسے لگا بس یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ یہ آپ کے تقریباً ساڑھے اکتالیس کروڑ جناب یہ فنڈ ہے اور الیکشن کمیشن ان سے پوچھتا رہا اس کا جواب آج تک یہ نہیں دے سکے آج تک بھی پھر اس کے علاوہ جناب اسی فنڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا سیٹیفکیٹ جمع کراؤ الیکشن کمیشن نے یہ سیٹیفکیٹ جمع کرنا سکے پھر آگے نون لیگ جس کے ناروال کے رستو اور کانا کچا کے سکراب چودری احسن اقبال صاحب بڑے اچھل اچھل کر آج کل جناب فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں میں حیران رہ گیا ہوں کہ وہ چودری احسن اقبال صاحب جن کا یو اے ای میں سینٹری ورکر اور خاک روب کا یا کامہ بنا ہوا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ اکامے کا بنیادی ابجیکٹیف جناب یو اے ای کے اندر سعودی عرب کے اندر مشکہ وسطہ کے اندر صرف ایک ہے اپنی کرپشن کی کمائی کو اپنی دو نمبر کی کمائی کو چھتری دینے کے لیے شلٹر دینے کے لیے یہ بنایا جاتے ہیں اور اسی اکامہ کے حوالے سے پھر سارا یہ نواز شریف صاحب والا کیس بھی آپ کے سامنے ہے وہ چودری احسن اقبال صاحب کہ جن کے اپنے بھائی کے اوپر سو کروڑ روپے کی کرپشن پی اچ ایس کے مختلف پروجیکٹس یہ جتنی موٹر بی جتنی جناب آپ کے جناب یہ جو میٹرو پروجیکٹس بنے ہیں ان کے نیچے پھل پتیاں لگانے کے لیے سو کروڑ روپے کے جن کے اوپر الزام ہیں ان کے اپنے بھائی پہ میں حیران ہوں کہ یا کوئی اپنا گریبان چھانک لیا کرو اورستو صاحب سکرات صاحب ماشاءاللہ آپ بڑے اپنے آپ کو انٹرلیکچول شو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کے اجزامات لگانے سے پہلے کم از کم بندہ خود سوچ رہتا ہے کہ آپ کا کس جگہ پہ کھڑے ہو آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کا اخلاق کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے آپ کا معاشی حوالے سے سٹیٹس کیا ہے خاک روپ کا جنب آپ نے اکامہ رکھا ہوا ہے یو اے ای کے اندر اور آپ آکے پریس کانفرس کرتے ہو تو نول لیگ کے حوالے سے ان کے سینٹر سیکٹیریٹ کی اپنی آرڈٹ رپورٹ جو یہ سالانہ جمع کراتے ہیں چودہ کروڑ ساڑھے چودہ کروڑ کی ایک سپونے نو کروڑ کی ایک اور پونے بارہ کروڑ پہ کی ایک جناب ٹرانزیکشن ہے جس کا ان کی اپنی آرڈٹ رپورٹ کے اندر جو انہوں نے جمع کروائی اس کے اندر آرڈیٹر نے اپجیکشن کریئٹ کیا ہوا ہے کہ ان رکوم کے کوئی ذرائع کا پتہ نہیں ہے کدھر سے آئی کدھر گئی پھر انہوں نے اپنی فائنل جو رپورٹ دی الیکشن کمیشن میں اس میں ایفٹ تھری کے اسلام آباد کے جو گھر ہے اس کے حوالے سے بھی کروڑا رپے کا انہوں نے ٹرانزیکشنز کا تذکرہ کیا لیکن اس کی پوزیشن واضح نہیں کر سکے کہ وہ گھر کدھر ہے حالانکہ وہ گھر کاف لیگ کی جناب کسٹڈی میں ہے یہ آج تک وہ وہاں سے کلیر نہیں کر سکے پھر نون لیگ کی جناب پنجاب ڈویزن کی آرڈی رپورٹ دو ہزار تیرہ پندرہ سال پندرہ کے لیے پونے پچھتر لاکھ اور سال دو ہزار چودہ کے لیے پونے اٹھتر لاکھ اور سال دو ہزار تیرہ کے لیے تقریبا جناب سات لاکھ پچھپن ہزار کی غیر تصدیق شدہ رکوم کا ذکر ہے خود جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے اپنی رپورٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے آپ کی سنڈ ویزن کی جناب دو ہزار تیرہ پندرہ کی آرڈی رپورٹ میں پچاس میلین کی غیر تصدیق شدہ رکوم کا ذکر جناب آپ کو ملے گا اور سب سے اپورٹنٹ یہ کہ دو ہزار تیرہ پندرہ میں جو انہوں نے فیننشل سٹیٹمنٹ جمع کرائی اس میں پچاس میلین پچاس میلین کے اساسوں کا تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ اساسے کدھر ایگزسٹ کرتے ہیں کہا ہے کیوں ہے کیسے ہیں